برطانیہ کے کنگ چارلیس کا تخت سوالنے کے بعد پہلا خطاب اپنی والدہ ملکہ الیزبت کو خراج اقیدت پیش کیا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ملکہ نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے بہت قربانیاں دیں ان کے لگر اور محلت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کنگ چارلیس نے کھوم سے خداب میں برطانیہ اور اس کے دیگر حصوں کے عوام کی زندگی بھر خدمت کرنے کا اہد بھی کیا کہا وفاداری احترام اور محبت کے ساتھ تقویت کرنے کی کوشش کروں گا آئینی اسل کے بالا دستی پارلیمان نیزام حکومت اور آزادیوں کا احترام کروں گا my life will of course change as I take up my new responsibilities it will no longer be possible for me to give so much of my time and energies to the charities and issues for which I care so deeply but I know this important work will go on in the trusted hands of others اس مقبر کنگ چارلس نے اپنے بڑے بیٹے ویلیم کو ولیہت بنانے کا اعلان کرتے ہوئے پرنس اور بہو کیٹ میڈلڈن کو پرنسس اور ویلز کے انقباز سے بھی نوازا جبکہ شہزادہ حیری اور میگن سے بھی محبت کا اظہار کیا